پرپوگنڈا چلتا رہتا ہے اس میں لگتا ہے کہ سب کچھ صحیح چل رہا ہے جبکہ جو غلط لوگ ہیں یا ایک بار اپراد ہوا ہے وہ جیون بھر اپرادی رہتا ہے جب تک وہ اپنے اپراد کا سجا نہیں پاتا ہے لیکن ہم پاتے ہیں کہ دوہزار دو میں جو نرسہار ہوا اس کے جو دوشی ہیں وہ آج تک گھوم رہے ہیں کھلے ونجارہ سے لے کر امیشہ اور موڈی تک جن کے بارے میں اس کتاب میں بہت بے باقی سے بات ہے کتاب جیسا کی نام سے ہی معلوم ہے کہ گجرات میں دوہزار دو میں جو جن سنگھار ہوا تھا مسلمانوں کا جو گجرات سرکار دوارہ پوری طریقے سے پرائیوجت قتل عام تھا جس میں سرکار کی پوری طریقے سے میلی بھگت تھی اس کا پردہ فاش کرتی ہے یہ کتاب اور خاص کر کے ان ادھیکاریوں کے حوالے سے ان کی سویکاروکتیوں سے جو پولیس اور پرشاسن میں اونچے اونچے پدوں پر موجود تھے میں اس بک سے پتا چلا ہے کہ اس دیش میں ایسے لوگ جو کہہ سکتے ہیں کہ ایک گردار بیٹھے ہوئے ہیں جو ہمیں یوت کا سوشن کر رہے ہیں یہ ہندو مسلم سی کے ساتھ کے بات چھوڑیے یہ اپنے نیتا گیری کے لیے میں سوشن کر رہے ہیں جو اس کتاب بلکل کھول کے دکھا دے گی جو بیروکیٹس بیٹے ہیں جو نیتا بیٹے ہیں اس چیز سے بلکل پردہ فاش ہوگا اور انہوں نے نکھا بھی ہے پردہ فاش اور پردہ فاش ہوگا اور یوت آگے آئیں گے جیسے میں چل کے آئے وہاں سے ایک چنڈی گھر سے آئے ہیں کوئی گزہ سے بھی یہاں لوگ آئے ہوئے ہیں تو اس بک سے واقعی میں فائدہ ہوا ہے اور مجھے یہ سنکپ لیتا ہوں کہ اس بک کو میں ہندوستان کے کونے کونے میں پہنچانے کام کروں گا کیونکہ اس بک میں واقعی حقیقت ہے تو ضرورت ہے کہ یہ آداشت کو نوک کیا جائے وہ نوک کرنے کا اور یہ زمہوریت کے پرتی ہمارا جو دائتو ہے وہ بتانے کا کام یہ کتاب کرتی وہ بہت ضروری ہے ایک چھپے ہوئے کیمرے اور چھپے ہوئے ٹیپ ریکارڈر سے یہ سویکاروکتیاں یہ کنفیشنز درج کی گئی ہیں اور اس میں یہ بتایا گیا ہے کہ نریند موڈی اور امیش شاہ اور پوری بیروکریسی کے مادیم سے کس طریقے سے دو ہزار دو میں گجرات میں مسلمانوں کا قتلے آم ہوا اور آگے چل کر کے فرضی مٹ بھیڑوں کی جس میں مسلمان بہت آیت میں مارے گئے ان کے ایک پوری شرنکھلا شروع کی یہ سب سے پہلی بات تو یہ ہے آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ جو آگے بولتا ہے اس کو مار دیا ہے رہا ہے آپ یاد کریے جب دیش اجاد ہوا تو کتنی قربانیاں دی گئی تھی پھر دیش گلام ہونے جا رہا ہے پھر ہم اجادی کے لیے کہا تو اگر الطاپ کا ہی قربانی چڑھ جاتا ہے دیش اجاد میں کون سی بڑی بات ہے تو قربانیاں جب بھی ایک اچھا کام ہوتا ہے قربانی کے بعد بھی کوئی اچھا کام ہوتا ہے تو پھر جیسے بغس ہی مرے تھے شہید ہوئے تھے ہم بھی کئی نہ کہیں گا شہید ہوئے تھے لیکن دیش کو بچا کے رہیں خوف کا محول بنایا گیا ہے اور اس طرح کی کتاب اور اس طرح کا آئیوجن گلمہر کتاب کی طرف سے بھی اس لیے کیا گیا تاکہ یہ جو خوف کا محول ہے اسے ہم نکاریں ہم خوف زدہ نہیں ہیں ہم درے ہوئے نہیں ہیں ہم زندہ لوگ ہیں زندہ قومیں ہیں جسے پانچ نے کہا تھا کہ زندہ قوم ہونے ہی کئی ہمیں مثال دینا چاہیے تو وہ ایک مثال ہے کہ ہم زندہ ہیں ہم اپنے ساتھ ہونے والی انصاف جو نائنصافی ہے